سلمان شہباز نے بڑا انکشاف بھی کیا ہے کہتے ہیں شہزاد اکبر نے ڈیویڈ روز کو نیپ سیل کا دورہ کروایا جھوٹی بریفنگ دی ڈیلی میل میں سٹوری پلانٹ کی آج شہزاد اکبر بیرونو ملک محل میں برطند ہو رہے ہیں ڈیلی میل نے وزیراعظم شہباز شریف سے معافی مانگی ان سی اے نے عمران خان کو تھپ پڑ مارا انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں شہزاد اکبر ڈیویڈ روز کو نیپ سیل میں لے کے آیا جب شہباز شریف صاحب اریسٹڈ تھے اس کو جھوٹی بریفنگ دلوائی سٹوری کو پلانٹ کیا ڈیلی میل میں اور انگلنڈ کے اخباروں میں اس سٹوری کو لگوایا ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی شہزاد اکبر خود عمران خان کے کہنے پہ انگلنڈ چکر لگاتے رہے وہاں مزے کرتے رہے اٹھارہ مہینوں کے بعد انسی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے موہ پہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اگینسٹ جو بینفٹ اس نے لیے اس کو اس کا بھی جواب دینا ہے شہزاد اکبر صاحب کا پتہ تو لیں کہاں پہ ہیں وہ پاکستان سے باہر ایک محل میں برتند ہو رہے ہیں آج کل صرف یہی نہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز نے پیرنی اور فراغوگی کا بھی تذکرہ کیا بولے پیرنی اور فراغوگی کا نام لینے پر عمران خان آج روتے کیوں ہیں فراغوگی سچی ہے تو پاکستان سے کیوں بھگایا مرشد سچی ہے تو سامنے آئے عمران خان کو ٹیرین کبھی جواب دینا ہوگا عمران خان آج تم روتے ہو کہ جو پیرنی ہے وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور فراغوگی پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور بے شرم میں پبلک آفیس ہولڈر تھا میں تو نہیں تھا کیا کیا تم نے میرے ساتھ فراغوگی کو اس نے پاکستان سے کیوں بھگایا اگر وہ سچی ہے اگر جو ہے وہ مرشد سچی ہے تو لائے ان کو یہ جو فراغوگی بھاگی ہوئی ہے یہ کرپشن نہیں ہے آئے نہ جواب دیں یہ سب کو ان کو حساب دینا پڑے گا اس کو ٹیرین خان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے یہ بتائے گا کہ ٹیرین خان کون ہے اور اس کا اس سے کیا ریلیشنشپ ہے اور بتائے گا کہ یہ کیسے صادق اور امین ہے موسیقی